اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے حریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے آج میں آپ سب کے ساتھ ایکنی کلیر لوشن لے کر آئی ہوں اور اس کے ریزلٹ کیا ہے اسے کیسے یوز کرنا ہے کہاں سے ملے گا اسے کتنے دن لگانے سے آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے تو سب کچھ اس ویڈیو میں ہیں تو چینل پر نہیں ہوں تو پلیز سبسکرائب کر دے تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ سب سب سے پہلے پہنچیں تو چلیئے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی اگر آپ کو ایکنی ہیں بلیک ہیڈ ہیں وائٹ ہیڈز ہیں سکارز ہیں جو ہماری سکن پر ہو جاتے ہیں اکثر ایکنی کے بعد سکارز بلیک ہیڈز ہوتے ہیں اکثر آئلی سکن ہوتی ہے تو آج میں آپ سب کے ساتھ ایک ایسا لوشن لے کر آئی ہوں ایکنی کلیر لوشن جو نہ صرف آپ کے آئل کو کنٹرول کرے گا بلکہ آپ کی پیمپلز کو ایکنی کو بلیک ہیڈز کو وائٹ ہیڈز کو اور سکارز کو ہتم کرنے کے لئے بہت زیادہ افیکٹیو ہے جسے میں نے ہوتی یوز کیا ہے اور اگر کوئی بھی آپ چیز یوز کر رہے ہو اسے کنسسٹینسی سے کرو گے تب ہی آپ کو ریزرٹ ملے گا ایسا کہ یہ میں لوشن شیئر کرنے والی ہوں ایکنی کلیر کا ایک دن آپ نے لگایا آپ کو ریزرٹ نہیں آیا نیکسٹ دے آپ نے بولنا ہے کہ نہیں یہ تو بلکہ بیکار لوشن ہے اور بلکہ ریزرٹ نہیں آیا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ لگانا ہے دیلی لگانا ہے تب آپ کو ریزرٹ ملے گا ایک دن لگائیں گے نہیں ملے گا دو دن لگائیں گے نہیں ملے گا آپ کو پورا ویک پورے دو ویک پورا منت لگانا پڑے گا تب جا کر آپ کے آئل کنٹرول اور آپ کی ایکنی تھیک ہوگی چلی ہی بات کر لیتے ہیں یہ لوشن ہے کون سا اور کہاں سے ملے گا یہ آئل کنٹرول کرتا ہے اور 30 ایمل کی بوٹل ہے اسے اوپن کر کے بھی میں بتا دیتا ہوں لگانا کیسے ہے سکن فیل بائیو کاسمیٹی کا مجھے پی آر آیا تھا انہوں نے مجھے یہ پروڈکس بھیجے تھے کہ آپ انہیں ریویو کریں انہیں یوز کریں اور آپ سب چیک کر سکتے ہیں کب مجھے پی آر آیا تھا اور اسے میں ڈیلی یوز کر رہی ہوں اور آج میں نے اسے ریویو کیا ہے اور میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے کیونکہ میں نے اسے ڈیلی کنسیسٹنسی سے یوز کیا ہے ٹھیک ہے تب جا کر مجھے اس کا ریزلٹ ملا تب میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا ٹھیک ہے تو اس طرح میں نے آپ سب کے ساتھ لگا کر بھی دکھا دے کہ اس طرح آپ سب نے لگانا ہے اور روزانہ آپ نے دن میں دو تین بار یعنی صبح دوپہر اور شام کسی بھی میڈیکیٹڈ سابون سے یا فیس وائس سے آپ چہرہ دھونے کے بعد لوشن کے دس کترے یا جہاں پر آپ کو ایکنی ہے وہاں پر لوشن کے کترے آپ لگا لیں اور انگلی سے تمام چہرے پر اسے اچھی طرح لگا سکتا ہے لوشن کو اگر آپ کے فیس پر پورے فیس پر ایکنی ہے ایک تھن سی لیئر لگائیں اور اپنے آنکھوں کے اندر نہ ڈالیں اس میں سیلسلیک ایسڈ ہے وائٹمین بی تھری ہے لوشن میں نائسین ایمائیڈ بھی ہے الویرہ کے ایکسٹریکٹ بھی ہیں جو کہ ہماری سکن کو بہت اچھے سے ہماری سکن سے ایکنی دور کرتے ہیں اپنے ڈیلی اسے یوز کرنا ہے اور آپ کو کہاں سے ملے کا اکاؤنٹ میں نے ڈسکرپشن باکس میں مینچن کر دیا ہے آپ جا کر وہاں سے بائی کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر سکن فیلڈ کے نام سے ان کا ایک پیج ہے وہاں سے مجھے پی آر آیا تھا اور میں نے اسے ڈیلی یوز کیا ہے اور مجھے یہ کافی زیادہ پسند آیا ہے اور میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے آپ کو اس کی پرائز بھی بتا دیتی ہوں اس کی پرائز ہے گیارہ سو پچاس اور گیارہ سو پچاس میں آپ کو یہ آن لائن مل جائے گا اور بہت اچھا ہے مجھے تو کافی زیادہ پسند آیا ہے اس لئے میں آپ سب کے ساتھ ریکمینڈ کر رہی ہوں یوز کیا ہے میں نے اور ان کا ایک وائٹم سی سیرم جو کہ میں نے آرڈی ریویو کیا ہوا ہے اسے میں ہی میں نے ڈیلی یوز کیا ہے اگر آپ لوگ وہ بائی کرنا چاہتے ہو ہیں تو آئی بٹن پر یہاں پر دسکرپشن باکس میں بھی لنک ہوگا اور یہاں آئی بٹن پر بھی آپ وہاں پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور اگر وہ بائی کرنا چاہو تو بائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی ایک دی کلیر لوشن ہے ہیں پمپلز کے لئے بلیک ہیڈز کے لیے وائٹ ہیڈز کے لیے اسکارز کے لیے اسے ڈیلی یوز کریں دن میں دو دفعہ تین دفعہ استعمال کریں ٹھیک ہے میں اسے کوشش کرتی ہوں کہ نائٹ ٹائمArt کروں کیونکہ دن میں میں مجھے بار بار وزو کرنا ہوتا ہے تو لیکن آپ لوگ اگر آپ کی ایکنی بہت زیادہ ہے اور آپ کی بہت زیادہ ایکنی نگھین ہے آپ اسے دن میں بھی استعمال کر سکتے تو میں اسے نائٹ ٹائم یوز کرتی ہوں کہ میری اتنی سکن بہت زیادہ ہے بلکل بھی نہیں بس تھوڑا سے بلیک ہیڈز ہیں اور وائٹ ہیڈز ہیں جس کی وجہ سے میں یہ لگاتی ہوں مجھے کافی اچھے ریزرٹ ملے ہیں بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈز بھی کافی حد تک کم ہو چکے ہیں تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو زیادہ پسند آئی ہوگی اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر لیں یہاں پر اکاؤنٹ مینچن ہے اللہ حافظ